بسم اللہ الرحمن الرحیم دکھ ہوا کہ ہمارا سفارت کانہ کیا کر رہا ہے کئی لوگوں نے مجھ سے شکیت کی سفارت کانہ ہماری کال تک ریسیب نہیں کرتا ایک شخص نے بتایا کہ تین سال سے کامپنی سیلری نہیں دے رہی کسی کا کفیر نے اکامہ چھین لیا ہے کسی پر چوری کا الزام لگایا ہے ایک میری بہن تین سال سے گھر واپس نہ سکی انشاءاللہ جہاں تک ممکن ہوا میں آپ لوگوں کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچاؤں گا اور اپنی پوری کوشش کروں گا اگر کسی بھی بائی کو کوئی مسئلہ ہو میں نے ڈسکریپشن میں اپنا نمبر دیا ہے رابطہ کر سکتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں خبروں کی طرف سعودی عرب نے اب نئی حکمت عملی بنائی ہے کہ سعودی عرب کے جس شہر میں کرونا کے مریضوں کی تداد میں اضافہ ہوا وہاں کرفیو لگا دیا جائے گا اس شہر کو پلیننگ کے تحت چلایا جائے گا وہاں روز مرہ زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دیر کے لئے کرفیو میں نرمی کی جائے گی جب سے کرونا کی ایک لاکھ سے زیادہ تداد ہوئی ہے اس وقت سے سعودی حکومت تھوڑی سی بکھلارڈ کا شکار ہے کیونکہ کرونا کی یہ وبا شاہی خاندان تک پہنچ چکی ہے شاہی خاندان کے کئی لوگ کرونا وبا سے متاثر ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے رزانہ مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے حائل میں بھی مریضوں کی تداد میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ دمہ میں بھی یہی صورتحال ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیتمند مریضوں کی تداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اس وقت سعودی عرب میں کرونا بے کابو ہوتا جا رہا ہے ریاض کی صورتحال بہت خراب ہے سعودی عرب میں وزارت سیت کے وزیر ڈاکٹر تفیق عربیہ نے کہا ہے جب سے کرفیو میں نرمی کی ہے لوگوں نے اس کو سنجیدہ لینا چھوڑ دیا ہے معاشرے کے کچھ افراد کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ وبا تیزی سے پھیل رہی ہے انہوں نے کہا لوگ حکومت کی طرف سے جاری کردہ حکامات پر عمل نہیں کر رہے ہیں جب آٹھ شوال کے بعد کرفیو میں نرمی کی تھی سب کو چاہیے تھا کہ وہ ذمہ داری سے اس وبا کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتے مگر ایسا نہ ہو سکا انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حکومت ریاض کے بارے میں کچھ فیصلہ کرے اور یہ فیصلہ بہت جلد کرنے والی ہے جس تیزی سے ریاض میں کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے سعودی حکومت ریاض میں کرفیو لگائے گی اس سے پہلے جدہ میں جیسے ہی کرونا کے مریضوں میں اضافہ ہوا تو جدہ میں کرفیو لگا دیا گیا اب جدہ کی صورتحال کافی حد تک ٹھیک ہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے لوگوں کو مفعوض رکھنے کے لیے مزید حفاظتی اقدامات کے تحت جدہ کے سال کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے جدہ کے سال پر قانون نفس کرنے والے اہلکار تینات ہیں سب کنیوز کے مطابق سال سمندر کی تمام سائیڈ کو چوبیس گھنٹے کی بنیاد پر سیل کر دیا گیا ہے وہاں کسی بھی فرد کو اب جانے کی اجازت نہیں ہے سال سمندر کو بند کرنے کا مقصد لوگوں کو کرونا وبا سے مفعوض رکھنا ہے کیونکہ جب کرفیو میں نرمی کا وقت ہوتا ہے بڑی تداد میں لوگ سال سمندر پر تفریقی گھر سے جاتے ہیں جس کے بعد وہاں کافی حجوم ہو رہا ہوتا ہے اس سے سال پر وبائی مرض پھیلنے کا اندیشہ ہو گیا تھا لہذا حکومت نے سال سمندر کو ہر طرف سے بند کر دیا ہے